خودم یسو کے عظیم قادر اور جلالی نام میں ابھی سبھی لیکھیں ملک و سلام میں آپ کا خادم پاسٹر کاشف صوبہ اس وقت ایک فیملی کے درمیان موجود ہوں عوامی کلونی جنرل ہسپیٹر کی بیٹ سیٹ پر یہ ایر گیا ہے یہاں پر کچھ مسیحی گھر آباد ہے تو یہاں پر ایک فیملی ہے بھائی اسلام اور ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں اس وقت میں خصوصی طور پر ان کے لیے ایک اپیل لیے کر آپ کے پاس آئے ہوں عزیزو یہ خاندان دو ہزار سترہ سے بغیر بجلی کے رہنا تھا دو ہزار سترہ میں اس خاندان کا میٹر بجلی کا بیل نا آدان ایک وزر سے کٹ گیا بیل اس قدر زیادہ تھا کہ رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور کرتے کرتے وہ رقم تقریباً ساٹھ ہزار سے اوپر پہنچ گئی بھائی اسلام مزدوری پیشہ افراد ہیں تو انہوں نے کوشش کریں وہ بیل کو آہستہ سا ادا کرنے کی کوشش کی اسی اسنا میں کافی سال گزر گئے اس دران یہ کبھی بجلی کا بغیر رہتے تو کبھی آہ گھر میں ساتھ ہی جوائنٹ فیمیلز میں اپنے بھائی کے میٹر سے اسے بھی بجلی استعمال کرتے رہے لیکن چونکہ گورنمنٹ تو اپنا پیسہ وصول کرے گی سو اس سال دو ہزار چوبیس میں مارچ کے مہینے میں انہوں نے کافی سختی کی اور بیل کو اس قدر پینڈنگ دیکھ کر ان کے خواف ایف آئی آردھج کی اور انہیں گرفتار کر دیا گیا پانچ مارچ کو جب یہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد آٹھ دن یہ جیل کے اندر رہے پیچھے سے بیوی ان کی میسیز اپنے چار بچوں کے ساتھ فکر مند تھی کہ اسٹر آنے والا ہے تو اسٹر کی تیاری کیسے کی جائے لیکن اسٹر کے لیے نئے کپڑے بنانا اچھے پکوان کے بارے میں سوچ رہا ہے تو دور کے بعد یہ خاندار اس وقت زندگی کی بنیادی سوریات سے بھی محروم تھا روز کا کھانا پینا اور بیٹلی پانی یہ آپ گھر کی حالت بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کیمرمن کی وسیلت سے کہ آپ نے دیکھا کہ گھر کی چھت جو ہے وہ بھی ٹھئی پروپر نہیں ہے اور اس میں اس بھی پانی بارش ہو تو نیچے آتا ہے جس سے بچاؤ کے لیے یہ پولی بینک استعمال کیا گیا ہے اینی ہو یہ تو ریگلر حالات تھے لیکن اس سے بھی بڑا سہدما یہ ہوا کہ جب بھائی جیر کے اندر گرفتار تھے قید کی حالت میں تھے تو اسی حصہ میں تیرہ مارچ کے دن ان کی میسیز جو بچوں کے لیے کے اپنے مائکے گئی تھی تاکہ وہاں پر بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے کچھ منت سماجت کی جا سکے اس مشکل سے نکرنے کے لیے خاص طرح پر شہر کو چھڑوانے کے لیے کوشش کی جا سکے لیکن اسی دوران اسی صدمہ میں ان کی تبیت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا تو عزیزو اسے خاندان پر بڑی مصیبت پڑی ہے میرے ساتھ ہیں بھائی اسلم اور ان کے یہ بچے ہیں جن کی تعلیم کے لیے بھی یہ فکر مند ہے لیکن پہلے بھی تھے لیکن اب جب شریک حیات بھی ان کے زندگی سے جدا ہو چکی ہیں تو اسے خاندان پر ایک مصیبت کا پہاڑ آ پڑا ہے اور جسے پہلے ہی بیوی کے ساتھ ملکر خاندان کو چلانا بھی کافی مشکل تھا دونوں میاں بھی محنت مجدوری کرتے ہیں جو گھر کو کسی طرح سے چلا رہے تھے لیکن ابھی فوری طور پر حالات یہ ہیں کہ یہ بھائی زمانت پر رہا ہوئے ہیں زمانت پر واپس آئے ہیں لیکن کیس ابھی جاری ہے وہ پھر سے ان کے بیک اپ پر ہیں ان کو طریقے دی جاری ہیں اداویت کے طرح سے نوٹس آ رہے ہیں ان کا بل ادا کرنا ہے تو عزیزو یہ کوئی خاندان محنت کش خاندان ہے خوددار خاندان ہے لیکن حالات کی مجدوری کے ہاتھوں آپ سب سے اپیل کرتے ہیں اور خصوصی طور پر اپنے مسیحی ایم پی اے بابا فیلووس کرسٹوفر صاحب مسیحی ایم پی اے ایمینور اتر یولیہ صاحب ہماری پیاری بہن ایم پی اے سولیا آشر صاحبہ اور دیگست خاندان طور پر ہمارے کافی عرصہ سے ایم پی اے رہے ہیں محترم تارکیل صاحب آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے اور آپ کے وساطر سے وزیراعہ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو مسیحی قوم سے خاص پیار دکھا رہی ہیں اور ابھی اسٹر کے موقع پر انہوں نے مریم آباد کا وزر کر کے ثابت کیا مسیحی قوم سے محبت کر دی ہم آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ یہ پاکستان کے شہری ہیں مسیحی ہیں اور مشکل میں ہیں ان کی مدد کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات اور خاص طور پر مسیحی منسٹریز ہیں میں پاسٹر سہبار خادمین ہیں میں آپ کے بھی منت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے پاسٹر کاشو صبح اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس خاندان کو اس مشکل سے نکالنے میں مدد کی جائے تاکہ یہ خاندان پکری پر آسکے اور وقتی طور پر اپنے بیو بغیرہ ادا کر کے اپنے گھر کو تھوڑا سے مینٹن کر کے بھائی کام کاج کی کوئی پلانٹ کر سکے اور خاص طور پر اب بیوی کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کیسے مینج کریں ان کے لئے تعلیم کے لئے خدارہ کچھ مدد کی جائے تاکہ یہ خاندان اپنی پروپر جو رائف ہے اسے گزارنے کے لئے نارمل زندگی کے طرح بھڑ سکے سو آپ سب سے یہ درد مندانہ اپیو ہے لیکن آپ سب اس پر محبت کے اظہار کریں گے اور یہ خاندان اور ان کی دعائیں وصول کریں گے خدا ہمدہ آپ کو برکتہ دی